مرحوم ساہبزادہ محمد نظیر سلطان نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے انیس سو ستر میں اینے اٹھالیس جنگ سے منتخب ہو کر شروع کیا انیس سو ستر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اینے سڑھ سڑھ جنگ ایم اینے منتخب ہوئے انیس سو اٹھاسی میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم اینے منتخب ہوئے انیس سو نوے کے الیکشن میں پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار کے طور پر فتح حاصل کی انیس سو ترانوے میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم اینے منتخب ہوئے جبکہ دوہزار دو انیس سو ستانوے اور دوہزار آٹھ کے الیکشن میں مختلف امیدواروں میں الیکشن ہارا جبکہ دوہزار تیرہ میں آزاد حصیت سے دوبارہ ایم اینے منتخب ہوئے اور دوہزار اٹھارہ میں طبیعت کی ناسازی کے باعث سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اور اب اس نشست پر ایم اینے امیر سلطان پی ٹی ای کے ٹکر سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچے